ہلو دوستو نمشکار آرین ٹیک چینل آپ کا شواگت کرتا چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو چائے سے چھوٹی تک چیہاں دوستو کیا آپ جانتے ہیں چائے سے چھوٹی تک کا کیا راج ہے دوستو ہر انسان کے اندر من ہوتا ہے اور من کی دو آوستائیں ہوتی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ من کی دو آوستائیں ہوتی ہیں ایک چیتن آوستہ ہوتی ہے اور ایک آوچیتن آوستہ ہوتی ہے دوستو آوچیتن آوستہ ایک ایسی آوستہ ہوتی ہے کہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے پر آپ نے جو بھی سنکلب لیا وہ سنقلب آپ کا پورا ہوتا ہے اور اوچیتن من آپ کو کہیں بھی پٹکنے نہیں دیتا جیہا دوستو آپ اوچیتن من کے اندر جب چھانکر دیکھتے ہیں اور اس کا انسرن کرتے ہیں دوستو آپ کے اندر دنیا کی وہ ساری چیز موجود ہے وہ ساری چیز آپ کے اندر ہی موجود ہے بس آپ کو اوچیتن من سے اس چیز کی کلپ نہ کر کے اس کے بارے میں آپ کو پریاس کرنا ہے بس آپ کو پریاس کر ہی دینا شوجنا نہیں آج کریں گے کل کریں گے فلا دن مہورت ہے اس دن کریں گے یہ کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے تو اوچیتن من کی دھارنا ہے کہ آپ نے جو درد سنقلب لے لیا اور اس درد سنقلب کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے آدم بسوات سے لبلیج ہو کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے جائیں گے تو دوستو اور تب تک چلتے جانا ہوگا جب تک صویرہ نہیں ہو جاتا ارثات اندھیرہ نہیں چھڑ جاتا دوستو چیتن من میں ہمیشہ آپ کے شامنے وہ کشن آتے ہیں جو تدکالک اور چھڑک جیسے کہتے ہیں ہم ساٹھ کٹ راستہ جس راستے سے ہم جلدی پہنچنا چاہتے ہیں ہر کوئی اسی چیتن من کے ساتھ کار کرتا ہے کہ کوئی بھی راستہ یا کوئی بھی مقام حاصل کرنا ہے تو تدکال حاصل ہو جائے اور تقریباً فیصلہ بھی لوگ اوشی پر لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیون میں شیوائے، ہائے، پراجے اور افمان اور ساتھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ایبن ہم اپنا بہمول قیمتی شمعیں یوں ہی بتا دیتے ہیں بعد میں ہم پراشت کرتے ہیں اس پراشت کا نہ تو کوئی اوشیت ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیکل سوائے شمع برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تو تو اوشیتن من آپ کے اندر ایک وہ شکتی ہے ایک وہ شکتی ہے بس آپ کو صرف اس پر کارے شروع کرنا ہے آپ اپنے کارے کو انجام دینا ہے اوشیتن من کی گہرائی اتھا ہے بس آپ کو اس میں ڈوبنے کی ضرورت ہے اس من کے ساتھ آپ کو قدم سے قدم ملا کے چلنے کی ضرورت ہے آپ کوئی بھی کارے کو کرنے کا پریاس کریں گے اوشیتن من کے شاد اس میں لگے رہیں گے تو دوستو وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ نے جو بھی شنکل پہ لیا اس شنکل کو پورا کرکا ہے حالانکہ ایسا نہیں جب بھی آپ کوئی نئی یاترہ کرتے ہیں نئے کار شروع کرتے ہیں تو ارچنے بادہائیں کئی آتی ہیں اور ان بادہائوں سے نکلتے ہوئے آپ کو اپنے سفر پہ انبرت بنے رہنا ہوگا اور چیتن من کے شاد تب ہی آپ اس کا گوڑ رہش نکال پائیں گے دوستو تتکالک سکھ چھنک سکھ اور چھنک پرابتی یہ ماتر جیون کو دھوکھا دینے کے لیے ہوتے ہیں اور اکثر آپ سمجھ لیجیے کہ 95% بیکتی اسی طرف جاتے ہیں جبکہ کچھ ہی بیکتی یا 2% بیکتی ہی پورے سنسار میں کہہ لیجی کہ وہ اپنے اوشیتن من کو پہنچاننے کا پریاز کرتے ہیں اور پہنچانتے ہیں اوشیتن من کے ساتھ چلتے ہیں اور آج چھاہ سے شورتی تک پہنچتے ہیں اور پہنچے ہیں دوستو اپنے یہاں کا ہی ادھارن لے لیجیے ہوارے دیش کے ماننینی مودی جی پردان منتری ہیں آپ انہی کے سندرب میں میں آپ کو ایک ادھارن پیش کرتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ آپ چلو سمجھے گے دوستو نرند مودی جی کا جیون اتنا آسان نہیں تھا وہ ایک گریب پریوار میں پیدا ہوئے تھے جہاں دوستو ایک گریب پریوار میں پیدا ہوئے تھے ان کے گھر کی آرثک استیتی بہت ہی ناجک اور دینی تھی پرند وہ ایک بلچن پردکی تھی ان کا اسکول میں داگلہ کیا گیا اسکول میں پڑھنے کے لیے ان کا ایڈمیشن ہوا تو پڑھنے میں یوں تو سادارن بالکوں جیسے ہی دیکھتے تھے پرند ان کے اندر انہوں نے پچپن سے ہی اپنے اس اوچیتن اوستہ کو پہنشان لیا تھا اور اس اوچیتن اوستہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پریاس کرنا شروع کر دیا تھا دوستو پڑھنے کے علاوہ وہ اور بھی کئی کارے کرتے تھے جیسے اسکول میں کوئی پروگرام ہوتا تھا ناٹک کا پروگرام ہوتا تھا یا واق پکتہ کا پروگرام ہوتا تھا وہ ہر پروگرام میں شامل ہوتے تھے اور یہ ہاں دوستو ان کے اندر ایک اور سب سے بڑی بھی سیستہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ پرسوارتی پردکی انسان تھے ان کا اوچیتن مند ہمیشہ ان کو اوشور آکرسط کرتا تھا کہ آپ دوسرے کا سیوک کریں دوسرے کی بھلائی کریں دوسرے کے دکھ درد کو بھانٹیں یہ ہمیشہ ان کے اندر ایک کوٹ کوٹ کے اوچیتن مند میں بھرا ہوا تھا انہوں نے اپنے اوچیتن مند کی اوستہ کو پہچان لیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنے جیون کا سمان جشبی بٹھا لیا تھا دوستو انہوں نے ایسا نہیں ہو بہت سنگرس اٹھائے انہوں نے انہوں نے سنگرس اتنے زیادہ اٹھائے کہ بالے اوستہ میں بھی ان کے پتا جی کی ایک چائے کی دکان تھی ریلوے سٹیشن میں وہ جب پڑھائی سے چھتی ملتی تھی تو اپنے پتا جی کے پاس جایا کرتے تھے اور بچپن سے ہی اپنے پتا جی کے کام میں ہاتھ بٹھاتے تھے ان کا شہیوگ کرتے تھے چائے کی دکان پہ وہ چائے بینجھتے تھے اور اپنے پتا جی کا شہیو کرتے تھے ان کی ہاردیک اچھا یہ تھی کہ وہ سینہ میں بھرتی ہوں اور دیش کے لیے کچھ کرنے کی ان کے اندر ججبہ تھا ان کی کہیں نہ کہیں آنترک آتمایں ہمیشہ یہی ان کو پریریت کراتی تھی کہ آپ کو دیش کے لیے کچھ بڑا کرنا ہے دوستو وہ سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ سینہ کی سکول میں پڑھانا اس کی فیس ادا کرنا ان کے پریوار کا اتنی عام ننی نہیں تھی جو ان کی فیس پہن کر سکتے تھے پھر دوستو پھر بھی وہ سنگرس میں لگے رہے آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے آر ایس ایس کی صدر ستاک گرہن کی اور انبرت پریاس میں لگے رہے دوستو انہوں نے کبھی پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھتا ایک بار ان کی کسی شادو سے پرامرز ہوا اور شادو نے ان کو کچھ بتایا تو ان کے جیون میں ایک بیراغ کی بھاؤنا جا گی اور وہ پڑھتے سمیہ ہی پڑھائی چھوڑ کر بیراغ کے لیے چلے گئے پشیم بنگال کے ایک آسرم میں کافی دن رہے اس کے بعد وہاں کے اور بیوین آسرموں میں وہ گھومتے رہے اس کی جانکاری کرتے رہے اس کے بعد میں وہ وہاں سے سیدھے ہیمالے چلے گئے اور ہیمالے کی کندراؤں میں جو شادو لوگ رہتے تھے ان کی شنگت میں انہوں نے کافی شمع پیتایا لگ بگ دو سال کا شمع پیتانے کے بعد واپس پھر ان کے اوچیتن من نے ان کو کرو دا ان کو یاد دلایا کہ نہیں آپ کو مہا ہونا چاہیے اور انہوں نے اوچیتن من کے پتھ کا پردرسند کرتے ہوئے وہ پھر اپنی جگہ میں آ گئے اور اپنے کارے میں انمرت روپ سے لگ گئے دیرے 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 انہوں نے کافی مقام حاصل کیا بی جے پی کی ان کو صدرستہ ملی اور دو آزار میں وہ پہلا دو آزار ساتھ میں پہلا بیدان سا بات چناؤ لڑے اور بی جے ہی ہوئے بی جے ہونے کے ساتھ ہی ان کو مکھ منتری کا پد ملا اور انہوں نے اپنے پد کی جمع داری بکو بھی نبائی یہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میں سب سہج ان کے انکول ہی چلتا رہا ہو نہیں دوستو وہاں بھی پریستیتیوں نے پریسانیوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا گجرات کانڈ میں کودرہ کانڈ میں جب ٹرین میں آگ لگائے گئے اس میں کافی ہندو مارے گئے اس کے بعد میں ہندو مسلم رائٹ ہوا پھر کافی مسلم مارے گئے جس میں پیپچھی دلوں نے اور بھی کئی سنگٹوں نے انہوں نے بہت ان کا بیروت کیا بہت ان کا بیروت کیا ان کے خلاف آندولن کیا ان کے اوپر یہ دوست لگایا گیا کہ یہ دنگا انہوں نے بڑکایا یا اس دنگے کو انہوں نے روکنے کا پریاس نہیں کیا اگر انہوں نے پریاس کر لیا گیا تو کئی طرح کی اٹکلیں لگائی جاتی رہی تھی اس شمعہ بھارت کے پردان منتری باجپیہ جی تھے باجپیہ جی نے گجرات کا دورہ دیا اور وہاں پر انہوں نے ایک بات گئی جو سوسل میڈیا میں کافی بائرل رہی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے راج دھرم کا پالن کرنا چاہیے راج دھرم سے بڑھ کر کچھ نہیں بپچو پارٹیوں کو اس سے تھوڑا سا اور مدد ملی اور انہوں نے موڈی جی کے خلاف ترہ ترہ کی بھاسن باجی بیان باجی شروع کر دیئے لیکن دوستو ایسا نہیں جو اپنے اوچیتن من کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی کشی پرکار کی الوچنا تریسکار کوئی معنی نہیں رکھتے نہ ہی کوئی اس کا سامنا کر سکتے بسرتے کی اس کے الٹا ہی ہوتا ہے وہ ساری اس کی بیرودی وہ سارے بینگ وہ ساری آلوچنائیں پھر اس کا سہیو ہی کرتی ہیں جب وہاں دنگے کے بعد شناب ہوئے تو چند جگہوں میں دنگا ہوا تھا وہاں اور بھاری ماترہ میں ان کو بجائے حاصل ہوئی دوستو وہ چوتھی بار گجرات کے مکہ منتری بنے اس کے بعد وہ دو ہجار چودہ میں لوگ سوا کا چناؤ لڑا اور لوگ سوا میں آنے کے بعد ہی وہ بھارت کے پردھان منتری بنے دوستو انہوں نے اپنے اوچیتن من سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ان کی ہاردک اچھا یہ رہتی ہے کہ میرے دیش کا پرتیک ناغری یا اس سنشار میں جتنے بھی ماناؤں سماج یا جیو جنت ہوئے سب کے پرتی ان کے اندر ایک دیا کا بھاو رہتا ہے ان کے اندر یہ بھاونا رہتی ہے کہ ہر کسی کا ہم سہیوگ کریں کوئی بھونکھا نہ رہے کوئی کسی بھی پرکار کی شہدہ سے بنچت نہ رہ جائے دوستو وہی ایک ایسے پردھان منتری ہیں جنہوں نے بولا کم اور کار کو کو مورت روک زیادہ دیا دوستو نوٹ بندی کے لیے کافی پہلے سریمتی اندرہ گاندھی جی کے بھی جوانے میں شپارش کی گئی تھی کہ نوٹ بندی کو لاغو کیا جائے پرند انہوں نے اس کو لاغو نہیں کیا کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہمیشہ کر دیں گے جنتہ ناراج ہو جائے گی اور ہم کو ستہ سے ہاتھ دونا پڑے گا لیکن دوستو اس سکتیت نے کیونکہ اوچیتن من کے ساتھ قدم سے قدم ملانے والا ہمیشہ اوچیت فیصلہ لیتا ہے موڈی جی نے فیصلہ لیا اور نوٹ بندی جی دوستو کئی ایسے اہم فیصلی جس کے لیے کئی بیکتی تو یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے یوں انہوں جانا پڑے گا چاہے دارہ تین سو ستر ہو چاہے آرٹیکل تھرٹی پھائے ہو چاہے تپل طلاق کا ماملہ ہو اور بھی چاہے جتنے بھی پرکار کے ماملے رہے ہو چاہے سجی کل اسٹرائی کو پہلے یہی ہوتا تھا کہ بارڈر پہ جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی تھی تو سرکاریں یہی کہا کرتی تھی کہ ہم سانت نہیں بیٹھیں گے اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے پرنتو ماتر یہ ایک بھاسن تک ہی سیمت رہ جاتا تھا سرکاریں یہی کہتی تھی منچ پہ گھوزنا کرتی تھی کہ ہم پھلا کام کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پرنتو دوستو آپ سب نے دیکھا ہے وہ سب وہیں تک سیمت رہتا تھا وہ صرف منچ تک ہی رہتا تھا گراؤن میں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن آج برشتہ چیار بھی کم ہوا ہے اور بکاس اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے تو دوستو آپ کے اندر وہ مہان سکتی ہے پس آپ کو اس سکتی کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس سکتی کے ساتھ آپ کو قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہے آپ اسے پہچانو اوچھے تنمن کے ساتھ میں چلو آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے اور آپ جو بھی کار کریں گے آپ اوچھے اس میں شکل ہوں گے تو دوستو دیکھا آپ نے کہ مودی جی نے ایک چائے بینچنے سے لے کر بھارت کے پرمک پد تک ان کا شفر کتنا کٹھن میں رہا پرند کتنا اچھا رہا آج سارا دیج ان کی سرانہ کرتا ہے جائے ہن نمشکل موسیقی موسیقی